ہمارے ہی ہماری ہی مسجد میں ہمارے ہی بندے نتقاف میں بیٹھ کے زنا کر دیا اب آپ تاریخ اگر ہماری دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے اس کے بارے میں تو بتائے ہی نہیں جا رہا نا ایک اندلس کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے چھوٹے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ زنا کر دیا تھا اور اس نے خات لکھا تھا جو ہے نا تارک بن زیاد کو رمضان شریف آپ ان کے جن کے جو ہے نا جو ٹیمپلز ہیں گرجہ گرجہ کہتے ہیں مندر میں جائیں وہاں جو پندت ہیں جو پندت ہیں وہ کر لیتے ہیں ہندنی ہوں ساتھ اچھا یہ چیزیں پریکٹس پوری دنیا میں چال رہی ہے مسجد میں جتنے حملے ہوئے ہیں مسجد میں جتنے حملے ہوئے ہیں انڈکش حملے وہ پاکستان میں زیادہ ہوئی ہے انڈیا میں وہ کہیں بزار میں نکلتا ہے اچھا اور وہ دیکھتا اس کی کسی سے کوئی بد نظریس کی ہو جاتی ہے اس کے لئے حکم یہ ہے گھر آئے اور اپنی بیوی سے ہم بھی اس طریقے میں اچھا اس کے لئے حکم ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی وہ ڈیلیوٹ ہو جائے ہے اس کی بھی اب پہلی بات تو یہ ہے اب اب یہ بھی دیکھیں نا کہ جس نے یہ کام کی ہے تو جس کی شادی نہیں ہوئی میں بتاتا ہوں جی ایک بچہ ینگ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا خدا نہ ہاستہ انڈلج انہی الیسٹر ڈیلیشنشی پہنی ویر ٹھیک ہو گر بڑ کر لیتا ہے جنا کر لیتا ہے برکاری کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس کا سارا وہ بال اس کے پیرنٹس پہ آ رہا ہے اچھا وہ سارا گناہ پیرنٹس کو ملے گا اس کی شادی کے اندازم نہیں کیا جتنے بھی مذہب آئے ہیں نا کرسینٹی آئی ہے جنگویزم سکیزم کسی بھی مذہب میں بے ہی آئی اور جو تھرڈ ڈگری جو چیزیں ہیں اس کی جازم کسی مذہب میں بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے سلطان بغرہ حمداللہ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے پڑیاں لکھ ہزار نمازوں پر ظالم نفس نہ مریا اچھا باج فقیران کسے نہ ماریا بہو چور اندر تھا فرینسیس بیکن نے کہا تھا کیا اس نے کہا یہ بھی کہا تھا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ جی تو دوستو میں ہوں صحیف چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شتان کو بند کر دیا جاتا ہے یعنی برائی بہت کم ہو جاتی ہے لیکن پاکستان میں پاکستان کے یا مزفر نگر میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ مسجد کے اندر تیرہ سارا لڑکے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور جس نے زیادتی کی ہے وہ بھی مسجد میں عبادت کے لیے گیا تھا اور وہ بچہ بھی عبادت کے لیے گیا تھا پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے لاہور کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ اگر ایسا ہی واقعہ دنیا کے کسی کنٹری دوسرے کنٹری میں دیکھنے کو ملتا کوئی دوسرے مذہب کے لوگ کوئی تھوڑی سی بھی ایسی حرکت کریں تو ہم سر تن سے جدا یہ اس لیے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں کیا ہمیں اس واقعے میں بھی ایسا پروٹیسٹ دیکھنے کو ملا پاکستان سوسائٹی کی طرف سے اور دوسرے نمبر پہ اس ملزم کو گرستار تو کر لیا گیا ہے کیا ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ دوسرے تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک مثال بنے اس حوالے سے پبلک کے اپینین آپ تک پنچائیں گے اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام ہمار سلیم اور آپ کا نام جنفکار گومن کیا کرتے ہیں سر آپ میں امنیشنر بینک سے تعلق ہوں ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا ایسا ٹاپک جونس ہے وہ یہ ہے رمضان کے حوالے سے کر بات کریں ہمارے مذہب میں یہ ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور نیکیوں کا مہینہ ہے اچھے کام کرنے کا مہینہ ہے سب سے پہلے تو مجھے بتائیں پاکستان کے گھر بات کریں رمضان کا مہینہ بھی ختم ہونے کو ہے کیا آپ نے کوئی چینج دیکھا ایس کمپیرٹو دوسرے منت مطلب کہ بھئی ہم نے کوئی مہنگائی میں کنٹرول کر لیا ہو لوگوں کو فیسیلیٹیز دے دی ہو یا چوریوں میں کمی آگئی ہو کیا کہنا چاہیں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ رمضان میں تو بڑھ جاتی ہیں اور آئے دن ہمارے محلے میں اگلے دن بندہ یوں موبائل دیکھ رہا تھا یہ دو تین دن کی بات ہے تو اس کے ہاتھ سے یوں موبائل کھینچ کے آگے نکل گئے ہیں یہ دو تین دن کی بات ہے رمضان میں ایسا ہو ہے رمضان میں چوریاں ٹکیتی ہیں بہت بڑھ جاتی ہیں تو شیطان بند ہوتا ہے یہ کون ملب کرواتا ہے یا کرتا ہے یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ شیطان بند ہوتا ہے یا نہیں اور تب بیسیکلی رمضان رحمتوں کا مہین ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس میں کہتے ہیں کہ بے شما بہت زیادہ تھی ہے اور یہ تو چوری کرنا یا یہ تو بڑی ایک ملب ہے اس میں تو نارمل چیز ہے میں کہتا ہوں کہ ابھی مظفرگھر سے خبر ہے کہ وہاں پہ چودہ سال کے لڑکے کے ساتھ مسجد کے اندر مظفرگھر کی خبر ہے کہ چودہ سال کا لڑکا تھا مسجد کے اندر اس کے ساتھ جو ان سے وہ زیادتی کر دی گئی ہے اور جس نے کیا وہ اتقاف بیٹھا اس حادث تک جو ان سے ہم وہ جا چکے ہیں سر وہ تو انسان کے اندر ایک وحشی پانے ہیں شیطان کو تو قید کر دیا ہے لیکن انسان کو اشرف المحلوقات بنایا ہے اور اسے جو ہے نا کہ وہ مسلمان بننے کے لیے کوئی طریقہ کار بتایا ہے جب انسان اس طریقہ کار پر نہیں اترتا یا وہ طریقت نہیں اپناتا تو شیطانیت تو اس کے اندر وہ پھر دو رستے ہیں نا دونوں میں سے ایک رستہ ہے جو طریقت ہے ہر مسلمان کو جو ہے نا وہ طریقت سیکھنی ہے جو طریقت سیکھے گا وہی اسلام کے دائرہ کار میں آئے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کوئی چینج نظر نہیں آتا رمضان میں جن کو طریقت نہیں آتی تو وہ تو شیطان کی پیروی کرتے ہیں نا تو جب وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ایک بندہ ہے اسے نیجس ہے اسے اسلام کرکان کا نہیں پتا اسے اٹھنے بیٹھنے کا نہیں پتا اسے چھانے پینے کا نہیں پتا تو اشرف المحلوقات تو بن گیا لیکن مسلمان نہیں بنا آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں سار آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ دو تین خبریں جیسے ایک یہ بھائی نے بولا کہ بھائی ہمارے محلے میں چوری موبائل سنیچنگ اور یہ چیزیں تو عام ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے گلت ہے لیکن ایک چیز یہ سوسائٹی کا حصہ مسجد کے اندر چودان سال کے بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور وہ بھی جس نے کیا وہ مطلب اتقاف میں بیٹھا تھا میں آپ سے عرض کرتا ہوں آج سے سو سال ڈیٹھ سو سال پہلے ٹھیک ہے اور سلطان بہرہمدلالہ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے پڑھیان لکھ ہزار نمازان پر ظالم نفس نہ مرے آخوا آج فقیران کسے نہ مارے آخوا بہو چور اندر تھا آپ ہمارے اندر جو خامی ہیں ہمارے اندر کا جو چور ہے ہم اس کو نہیں مار سکے ٹھیک ہو گیا اور آپ کو پتا ہے جو جنت کا بات ہے آج نے جو کیا ہویا ہے وہ اس چور کو مارنے کا بات ہے سر ایسی چیزوں سے ایمیج کہ جاتا ہے یہ ظاہری بات ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پھر انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں ہم جو ہے نا یہ ہم ڈیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ایمیج کیا جانا ہے مسلمانوں کا آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں غزہ ٹھیک ہے اوہ نہیں غزہ کے اندر تو ہم بڑا چھلا رہے ہیں کہ بھئی غلط ہے اپنے ایدر کیوں میں بتاتا ہوں اس میں بھی کوئی نہیں چلا رہے ہیں ہم لوگ مجرمانہ گفلت ہے ٹھیک ہے اور ایمیگن مایکرو لیول پہ انڈیویزیل لیول پہ دیکھیں تو شیطان جو انسان کا کوئی نہیں مرا رمضان شریف آیا وہ جو بات ہوئی ہے اللہ اللہ رمضان میں شیطان کو قید ہو جاتا ہے وہ ایک استیار ہے بیسیکلی اللہ پاہ نے ایک وڈ آف کنڈکٹ دیا وہ مسلمانوں کو قرآن پاک کی شکل میں اور قیامت تک اللہ اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرڈر ہیں وہ آ چکے ہیں ہم اسے ڈیویٹ کرتے ہیں اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ جائے وہ جیسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا نماز تو پرائیوں سے روکتی ہے تو جب آپ نے نماز کی جگہ بھی اس طرح کا کام کرنا ہے اگر آپ نے وہ چیز نہیں آرہی وہ نماز کی سلوہ کی چلے جائے اور اس میں جی دیکھیں اگر جو نون مسلم جانا اچھا وہ ہمارے اوپر وہ ہوتنگ بھی کرتے ہیں کہ ظاہر کرتے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جو اور ہند کیا کر رہے ہیں جو پریچر ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں ایک راس آور وہ ان کی پوزشن بھی آکھوڑ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے کہ یار یہ دیکھو ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں اسلام دین اور خود ان کا اپنا کریکٹر ذاتی کی ہے ٹھیک ہے تو اسلام جو ہمارے تو دین فطرت ہے اچھا ایک اور چیز یہ ہی اس طرح کا کوئی واقعہ اللہ معاف کرے اسلام کا کوئی واقعہ نان مسلم کی طرف سے کہیں سے دیکھنے کو آتا ہے چھوٹی سی گستہ یا کوئی اسلام کا ایون کسی پہ الزام بھی ہوتا ہے تو اس کا سر کاٹنے کو ہم بھاگتے ہیں لیکن اپنے ہی ہم سوسائٹی اپنی کمیونٹی میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ایکشن ایک چیز یاد رکھیں جتنے بھی مذائب آئے ہیں اندویزم سکیزم کسی بھی مذہب میں بے ہی آئی اور جو تھرڈ ڈگری جو چیزیں ہیں اس کی جازم کسی مذہب میں بھی نہیں ایسے ہی ہے ایون اندویزم اندویزم میں بھی پڑتا ہے جو کرسٹین عورتیں جو پراپر جو ہیں ننز ہیں آپ لیکھو اس قسم کے اڈریسز ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے اب یہ چیزیں جو ہر مذائب میں پا جاتی ہیں اسلام مذہب وہ جتنے بھی مذہب بھی ان کا فائنل اللہ پانی اسلام کر دی ہے وہ بھی اسی کہ پیدا بار ہے جیسے جیوز ہیں یا انتریسٹینٹی یا جو بھی تھا اب اسلام مارے ایک کوڈ آ چکا ہے نہیں سر ہم کر کیا رہے ہیں آ چکا ہے یہ ساری چیزیں تو میں بھی بکس میں پڑ چکا میں کہتا ہوں کیا مہنگائی کام ہو گئی ہے رمضان میں میں بتاتا ہوں اس میں جو چیزیں کیسے یہ چینج آ سکتا ہے کیسے ایمیج بہتر ہو سکتا ہے صرف اسلام کی نہیں میں کہتا ہوں اپنے پاکستان دیکھیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ جب تک آدمی ہر بندہ انڈیویلی اپنے طور پر نہیں چلے گا مثلا میں کہتا ہوں یہ پاکستان کرپت ہیں میں اپنے اپنے اوکے تو ٹھیک کرلوں پہلے ہود کو تو میں ٹھیک کروں اگر میں خود تو پہلی بات یہ سارا انڈیویلیزم کی بات ہے اور اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے میں اس بات سیکری کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے ہود کو ٹھیک کرنا انہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پھر ساتھ والے کو سوسائٹی کو چینج کرنا جو نماز ہی پڑھتے ہیں ہم نماز ہی پڑھتے ہیں نماز میں ہم پلاننگ کرتے ہیں کبھی گوھر کریں آپ جو سب سے پلاننگ ہوتی ہے کیا پلاننگ کرتے ہیں کہ میں نے فلان کام کرنا ہے اب میں نے ادھر جانا ہے فلان کا میں نے گلہ تو آر دینا ہے فلان کی پیسے چین دینے ہماری پلاننگ ہی نماز میں ہوتی ہے جو خیالات ہیں وہ اس ہی میں نماز کے اندر آپ کو آ رہے ہوتی آ رہے ہوتی ہیں آ رہے ہوتی آپ کو کنسنٹریٹڈ ٹھیک ہو گیا تو اسے اللہ کو کابو پانا ہی تو بڑی بات ہے نا اپنے نفس پہ کابو پانا یہ بھی شرق ہے مطلب کے لئے کسی سے وہ کرنا اللہ کو یہ بھی پرداشت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اللہ یہ پرداشت نہیں کرتا اچھا آپ سے ایک اور بھی چیز پوچھوں گا لیکن انہوں نے بولا کہ ہم نماز جا ملک ان کا مطلب یہ ہے کہ موسٹلی لوگ یہ ہے یعنی کہ میں اور یہ موسٹلی لوگ جب نماز پڑھے ہوتے ہیں تو مائنڈ میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے فراڈ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ اگری کرتے ہیں اس سوال سے دیکھیں سر اس سوال سے اگری اس لئے نہیں نماز کا تو قرآن پاک میں قائم کرنے کا حکم ہے پڑھنے کا تو کہیں بھی نہیں ہے اچھا اب قرآن پاک میں جو ہم نے سنے قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کیا فرق مجھے سمجھ نہیں آیا قائم کرنے میں تو پڑھنے میں جو ہے نا فرق تو بہت ہے نا ایک تو آپ حالی ایک آپ رٹا لگا رہے ہیں ہاں 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 جو نماز ہے وہ تو آپ کے خیالوں کی یہ نا آپ خیال صاف رکھیں آنکھیں اپنی جو ہے نا اپنی زبان صاف رکھیں لیکن ہم راکھ پاتے ہیں یہ رکھنا چاہیے نا مسلمان کا کام ہے ہم بات کر رہے ہیں ہم بالفرض ہمارے ہی ہماری ہی مسجد میں ہمارے ہی بندین اتقاف میں بیٹھ کے زنا کر دیا اب آپ تاریخ اگر ہماری دیکھیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو جیسے مثال ہے کہ آپ ہمارا جو تاریخ بن زید صاحب 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 ہماری جو تاریخ ہے اس کے بارے میں تو بتائے ہی نہیں جا رہا نا ایک اندلس کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے چھوٹے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ زنا کر دیا تھا اور اس نے خط لکھا تھا جو ہے نا تاریخ بن زید کو تاریخ بن زید جو ہے وہ تنجہ کا جو والی ہے موسیٰ بن نصیر اس کا وہ غلام تھا اور وہ تاریخ بن زید کی جو کتھی صفات اس کو دیکھ کے اس نے کہا کہ یار یہ تو غلام نہیں اس نے اسے اٹھا کے جو ہے نا کہ اپنا وہ والی بنا دیا سنیں ہسٹری میں دیکھیں کہ اندلس کیسے فتح ہوا تھا ایک مسلمان کے کہنے پہ وہ جس کافر کی وہ بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا نا اندلس کے بادشاہ نے اس نے چٹھی لکھی تھی اس کو تاریخ بن زید کو جس نے زنا کیا تھا موسیٰ بن نایی کافر تھا کافر کی چٹھی کے اوپر دوزار کا لشکر لے کا تاریخ بن زید وہاں سے نکلا تھا ٹھیک ہے تنجہ سے اور اس نے پورا اندلس فتح کر دیا تھا آج کے دور میں اگر دیکھیں ہم تو اپنی سوریاں بھی یہ کس نے فتح کرنا ہے اگر پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے یہ فتح تو یہی کرنا ہے نا حکم نان جب آ کے خدای دعوے ختم کریں گے ٹھیک ہے اور کوئی خدای دعوے جب ختم کریں گے اور وہ بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کہ خدا سے مدد مانگیں گے اور ان کو بھی جو ہے نا کہ اصل تلقین کریں گے ٹھیک ہے تو پھر ہی ہوگا نا پہتری تاب آئے گی اچھا مجھے بتائیں ایسا ہی واقعہ لیٹس پوز ایسا ہی واقعہ کسی دوسرے گنٹی میں کہہ تو انڈیا میں ہوا ہوتا یہی واقعہ اللہ نہ کرے کوئی کہیں پہ بھی ہو ایسا واقعہ انڈیا میں ہوا ہوتا اور کسی نان مسلم کی طرف سے یا ہندو کی طرف سے کسی کی طرف سے ہوا آتا تو کیا کرتا پاکیف دیکھیں ظاہر ہے پھر اس کے اوپر جو سیاسی سیاسی لوگ ہیں پوری دنیا میں دیکھیں سیاست جو ہے نا اس کو چمکانے کے لیے سب نے دکانداری بنائی ہوئی ہے بیسیکل یا فرسٹیر کی کتاب ہے نا جونسی اس کو آپ پڑھ لیں کہ سیاست اجاد کس نے کی ہے سیاست اجاد کی افلاتون نے پڑھیں آپ اور جو اس کا ارستوس کا شگیرد ہے انہوں نے یہ سیاست اجاد کی ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی قوم کو وہ کہتا ہے کہ اگر تم سیاست سے کام نہیں لوگے تو چھوٹی قوم ہے آپ کے اوپر گالب آ جائیں گی ہم لوگ ہیں چھوٹی قوم بیسیکل ہی ہمارے پیارے نبی نے سیاست تو نہیں کی نا نہیں سیاست انہوں نے سیاست کی دیکھیں جن کے کہنے کے اوپر ایک اشارے پر چاند دو ٹکرے ہو رہا ہے جن کے کہنے کے جن کی نہیں وہ ٹھیک ہیں یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اسلام کا ایک پروپر پولیٹیکل سسٹم پڑھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سیاست نہیں کی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سیاست بھی ایک خدمت ہے اور ایک میں آپ اس میں بتاتا ہوں دیکھیں بات یہ جس بندے نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا مین چیزی ہے اگر آپ کنٹرول 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 اگر آپ اس میں نہیں آئے تو آپ کنٹرول بھی نہیں کر اسے اگر اپنا مذہب کی لینگویج میں بولے تو جہاد بن نفس تو ہم اس کی بات نہیں کرتے ہم کہتے جہاد کرنے نماز جو ہے نا لوگوں کو نماز رات اللہ زینہ نم تعالی یا اللہ مجھے سیدھا رستے پر چلا ہوں اب سیدھے رستے پر جب میں کھڑا ہوں تو دماغ اس وقت کونسنٹریٹرڈ نہیں ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے دماغ کچھ اور چاہتی ہے دنیا بھی چیزے چل رہی اب اس میں مجھے کیا میں نے اس میں بیسک جو ایسنس ہے اسلام دین کا ایسنس ہے آپ نے نفس کو کنٹرول کرنا بس لیکن خیر میں نے ایک پیرامیٹر بنا دی ہے اس ہی اندر آپ رہیں گے اور وہ ہی نیچر کی ڈیمانڈ ہے یہ ساری تو بکس میں چیزیں لکھی ہیں ہم سنتے ہیں لیکن پریکٹیکل کیا کر رہے ہم سوال یہ ہے آپ نے بھی اچھی بات کر دی میں نے بھی کہ ایسے ہو نہ چاہیے یہ سوسائیٹی میں چینج کیوں نہیں آرہا اور ہمارے مسلمان کمیونٹی کیوں اس سائیڈ پہ جی ریپ کیس رمضان شریف یہ کیا اس کے پیش اتنے محرکات ہیں اور اتنی میڈیا پہ وہ سارا گھن دکھایا جا رہے اور یہ چیزیں اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں ایک مرد جو ہے وہ بزار میں نکل ہے اور وہ دیکھتا اس کی کسی سے کوئی بد نظریس کی ہو جاتی ہے اس کے لئے اکم یہ ہے گھر آئے اور اپنی بیوی سے ہم بس سری کریں اچھا اس کے لئے حکم ہے تا کہ اس کی بہت ہو جائے جائے پہلی بات یہ ہے جس کی شاتی نہیں ہوئی یہ ہی بتا رہا ہو سکتا وہ بندہ ان میرد ہو سکتا ہے وہ بندہ ان میرد ہو اور اس میں جو سی چیوشن بنی تھی اس میں تنی ہو گئی کنٹرول نہیں کنٹرول رہا اس کی کیا بجا ہے اس کے پیچھے بھی بیشمار فیکٹرز آتے یہ پوری آپ کی سائکولوجی آجت تھی اب دیکھیں بندہ بھوکا بندہ بھوکا شیر بیڑیا کہلیں شیر انسان بھی بیشکل انیمال ہے وہ بھوکا ہے اس کو چیز ملنے نہیں ملے گی تو کھا جے گا لیکن یہ گلت بات ہے آپ اس کو کیوں امتحان میں ڈال رہے ہیں مثلا اس کا دیکھیں نوجوان جو ہماری ڈیٹیوری ریٹ ہو رہی ہے کچھ اچھے بچے جنی تربیت اچھی ہو گی یہ رزق لال کا ہے اگر وائز تو ڈیٹیوری رہی لیکن اس کے لئے ایک میکنیزم بنانا چاہیے سر دیکھیں جب تک آپ کا سسٹم چال رہے نا سوشل سسٹم جو ہے نہیں ہو سکتا جیسے میں بتاتا ہوں ایک بچہ ینگ ہو گیا خدا نہ ہاستہ اینڈل جنی الیسٹ ڈیلیشنشی پہنی ویر گھر بڑھ کیوں اس کی شادے کا اندظام نہیں کیا اب مارے کلچر کیا ہے جو بندہ بچہ فارغ ہے جس جو بھی اس کو کوئی رس بھی نہیں دینا یہ تو بات ہے سسٹم خراب ہو گیا نا اب کون سا بندہ کہ گا جی میری بیٹی کوئی نا پر لڑکا ہے جو فارغ بھی ہوگی رہے لیکن اس میں دیکھ نا دیکھ نا یہ بھی ہے کہ دوسرے مذہب ہیں وہ بھی 20 سال 20 سال 30 سال جابی ملہ اب ہم اس سے لوجک بنا دیں کہ اس وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں مغرب میں یا امریکہ میں کیونکہ ہم مذہب کی وہاں پہ چیز عام ہے اچھا وہاں پہ یہ بھی مانی دو نمر بھی عام ہے میں بتاتا ہوں آپ یہ چیزیں اگر نکال دی جائیں ان کی باقی بہت اپردست ہے اچھا لگا بات کر کہ یہ واقعہ ہمیں انڈیا سے سننے کو ملتا تو کیا ری رسپانس لیتے ہم ہوتے بھی ہیں نہیں کوئی ایسا واقعہ میں کہوں اگر آپ ریکارڈ چیک کر لیں مسجد میں جتنے حملے ہوئے ہیں مسجد میں جتنے حملے ہوئے ہیں ہم پاکستان میں زیادہ ہوئی یا انڈیا میں ہوتا نا جتنے مذہبی سیاست دان جتنے مذہبی سیاست دان مذہب کا نام بھی استعمال کر رہے ہیں اور سیاسی لیٹر بھی بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی دکانے چمکانے کے لیے تمام کالیں دے دینی کبھی کسی نے سڑک پہ اتجاج کرنا تھا کبھی کسی مال روڈ باندھ ہو نظام کو انہوں نے درم برم کر کے رکھ دی نقصان اپنا کرنا تھا اور ہر عام آدمی کو عام دو رفت میں بھی تکلیف دینی تھی اور کہیں آپ نے سن کہ کہیں جانے چلی جاتی ہیں یہ صرف اور صرف اگر جلوس نکلتے تو وہ سیاسی دکانداری حکومت کو بلیک میل کرنے تو اب کیوں نہیں کرے مطلب اپنے گھر میں ایسا ہوگی اپنی بندے نے ایسا کر دیا تو اب ہم کیوں نہیں اس کے گی تو کہیں دکاندار باہر نکلیں گے سیاسی دکاندار آپ اس سے کیا کہنا چاہیں گے میرا سوال یہ تھا آپ نے بولا وہاں بھی واقعات ہوتے ہیں اللہ کا شکر ایسی باہر نہیں موسلمان تو ہیں آپ ان کے جو جن کے جو ہیں گرجہ گرجہ کہتے ہیں مندر میں جائیں وہاں جو پندت ہیں جیسے یہ خبر آئی ہے ایسی کوئی واقعہ بتائیں دیکھیں ڈونے سے مل جاتی ہی ایسی باہر نہیں حاملے تو پر کیا ہو ہے کنسیل کر جاتے ہیں جو ننز ہوتی چیزیں پریکٹس پوری دنیا میں چل لی ہے لیکن ہمارے کیوں آگے آتے ہیں ایسی مسلم یہ ہمارے بڑی شروع بات ہے پر اگر مسجد آپ نے بولا وہاں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اگر مسجدوں پہ اٹیک کی بات کریں پاکستان میں زیادہ مسجدوں پہ اٹیک ہوئے ہیں دس دیکھیں یہ جو ٹیک یہ تو امریکہ میں بھی ہوئے ہیں مسجدوں میں وہ دیکھیں وہاں تھا اپنا نیوزی لینڈ میں بھی ہوا تھا انگلینڈ میں بھی ہو چکی ہیں انڈیا میں بھی ہوتے ہیں یہ ٹیروریزم چیزر ہے ایکٹریم لوگ ہیں وہ تو کسی بھی ٹیمیلز میں بھی کرتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں وہ چاہے کسی بھی کنٹری میں کہ رہے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں کوئی بھی اگر جرم ہوتا ہے نا کوئی بھی جرم ہوتا ہے یہ ہمارے آداروں کو چاہیے یا ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ چونکہ اب نیٹور کتنا آئی پروفائل آ چکا وہ ہر چیز ایک سیکنڈ میں ہائی لائٹ ہو جاتی ہے جبکہ اگر اللہ نے کہ کسی کا گناہ پتہ چالگی ہے تو اس پردہ ڈالنے ہم آپ کے گناہوں پردہ ڈالنے دوسری بات جب آپ جرم ایسا کرتے ہیں جو ناقابل معافی ہے اور پبلک میں آتا ہے تو اس پر ہماری گورنمنٹ کو نوٹس لینا سزا جزا 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 کہ سامنے آنے والوں کے لئے ہم نے ایسا نہیں کرنا یہ جو ملزیم ہے اسے پکڑ لیا گیا لیکن سوسائیٹی کی طرف سے اس طرح کچھ نہیں دیکھنے کو ملا یہ غلط چیز ہے جتنا زیادہ شرب پھیلتا ہے جتنا زیادہ شرب لاتا ہے یہ بہت ساری میں کسی بھی کسی کا بھی نام نہیں لیتا یہ آپ ٹک ٹاک میں دیکھیں یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یا فیس بک پہ ان چیزوں پہ دیکھیں جو ہواتین بہت زیادہ بولڈ ہو کے آ رہی ہے یا بہت زیادہ لوگوں کو ایکسپوز کر رہی ہے یا آپ کے بہت سارے نامی لوگ جو وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بھی وہ قابل احترام ہے کئی ایسی عورتیں ہیں جو ان ٹک ٹوک وں ہر چیز کو جتنی گندگی جتنا گندہ ایکسپوز ہو کے آ رہی ہیں اس کو شعر پسند جو دوسرے ملک کے لوگ ہیں وہ اتنا ہی تکیل کرتے ہیں امیر کرتے ہیں اور زیادہ نواز دیں ہیں تو شعر کو آپ دبائیں گے اگر نہیں تو بڑھتا ہی جائے گا ایسے بھی سزا بنتی ہے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کریں حکومت ہمارے اوپر کریں لیکن ہمارے اوپر جو قانون اللہ نے آپ کو دے دی ہے نا وہ اس کو ڈلیور کریں ہمارے سانیہ پیدا ہوجی اچھا لگا آپ سے میں پوچھوں گا پاکستانیوں کا یا اسلام کا دنیا میں اسلامی فوبیا کی بات ہو رہی ہے اسلامی فوبیا جو ہے اسلامی فوبیا اسلامی ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ سلمان رشدی رنگ لیڈر آف دیس پیپل جسنے بھی لوگ ہیں اس قسم کی جو نعوز بللہ بن ظالک آپ سلسلسل شان پاکستانی بخواس کر جاتے یہ چل رہا ہے اسلام نہیں وہ اسلام کو چلتا ہے میں اصل میں ان کو کوئی بہانہ بھی چاہیے ٹیرر موجود ہے جب ان کا موقع ملتا وہ بخواس کرتے ہیں اور یہ چیز ہے علاق کہ ممالک جیسے نیوزی لینڈ میں باقی ریشیہ پریزنڈ نے کہ یہ بڑی غلط ہے کسی دین کے بارے میں کوئی بات نہ کرے ایسے کسی کے دین کے بارے میں ہم جتنے بھی دین آئے ہیں ان کے پنگمبر ہم پہ امان رکھتے ہمارا اس کا حصہ ہی ہے لیکن ہمارے ہی تو ہمیں بھی یہ بتایا جاتا جاتا جو جو واقعہ ہم نے ہدھ دیکھا بتایا کہ جاتا کہ گر جا گر تو یہ اس کے لئے بھی اگر لاز ہوں اگر فرض کیا لاز بھی مجھوود ہیں اگر ان کو فوراں جو اس کو پکڑا جائے اس کو سزاد دے دی جائے یہ ریکشن نہیں ہوگا ٹھیک ہوگی اچھا لگا بات کر کہ آپ لاز میں کیا کہنا چاہیں جیسے ان سے پوچھا اسلاموفوبیا کو لے جو پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کیا امیج ہے پاکستانیوں کا یہ ویسے کہتے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے جنڈے لہرہ دیں گے خود یہاں پہ بے ایمانی کرپشن اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو لوگ ہسیں گے کس طرح فالو کر رہے ہیں اپنے مذہب کو چونکہ ہمارے جو قائدین وہ جب آتے ہیں آگے سیاسی تقریریں کرتے ہیں اور مذہب کا نام یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرتے اب مذہب کو تو ان کی ضرورتیں تو پوری نہیں ہو رہی تو یہ کیا کریں گے بہتری کیسے آئے گی بہتری دیکھیں ہمارا ہمارا آسان دنیا میں سب سے آسان اور خوبصورت دین ہمارا اپنا اور اتنا آسان چلنا اس کے اوپر آپ جب اپنے دین کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے ہمارے یہ جو سیاسی قائدین ہے ہمارے لئے یہ قابل اطرام ہے جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ بھی باتیں کرنا شروع کر لیکن یہاں نظام اسلام ہی نہیں سیسٹم کو چینج کریں سارا کچھ ہے شہری نظام نہیں اور مسجد میں جب ایسے واقع تو یہ مسجد کی بات ہے کئی جن سے مولانا کے حوالے سے ہمیں ایسی چیزیں سنو میں اٹھ کر پورس میں اس کو فائنل کرتے ہیں اکثر یہ پرپر کرنا ہوتا ہے جی اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں جی سار کلم کر دینا کتل کے بد بازو تار دو یہ مارے دین کا ہے یہ دیکھیں کبھی اس کی فلاسفی کیا ہے اس کا یہ کہ جب آدمی کو یا ایسی کچھ چیز کرتا ہے پنشمنٹ ہو جاتی ہے باقی عبرت پکڑ لیتے پکڑ لیتے پاکستان میں بھی ایسی پنشمنٹ ہونی چاہیے پاکستان میں تو پنشمنٹ تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے مرڈر لوگ کر دیتے ہیں کچھ عرصہ جیل میں رہتے ہیں باہر آ جاتے ہیں مختلف قسم کی لوگ وارد آتے کرتے ہیں پھر وہ جیل جاتے ہیں پھر وہ باہر آ جاتے ہیں تقریباً سزائیں تو ختم ہی پڑی ہے پاکستان چیک اینڈ بیلس ہے ہی نہیں ہے میڈر اس کی ممثال دیتا ہوں میڈر اس میں crime ریٹ بہت کام ہے اس کی کیا وجہ یہ ہے ان کا trial system بڑا تیز ہے سپیڈی ویدن ون منتھ انہوں نے فیصلہ کر دینا ہوتا ہے یہ سو ایفیشنٹ انہوں نے قاضیز کو کہتے ہیں انہوں نے قتل کا قیسہ آگیا کوئی بھی آگیا کوئی بھی آگیا میکس ایک منتھ انہوں نے فیصلہ کر کے execute کر دینا یہاں سالوں سال فیصلے نہیں ہوتے تو پھر وہ لوگ کئی دفعہ خود بھی اس میں involve ہو جاتے ہیں جس کے جو بھی sentiment ہٹ ہوتے ہیں جیسے وہ کہا نا اس نے فرینس بیکن نے کہا تھا کیا اس نے سنیل پیس پہ چل رہا ہوتا ہے اس کی کم ہو جاتی ہے اور جن کا ظلم ہوا ہوتا ہے وہ جیسے برادر محوانا گایا ہوا نا اپنا کچھ ہے تو فیصلہ تو ناڑے یہ چائی جات ہے اچھا لگا بات کر کے آپ کو ان کی باتیں کیسے لگی کمنٹ میں بتائی گا میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ میرے خیال سے کوئی بھی انسان جو اس طرح سے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا اور وہ انسان کہلانے کے لائک نہیں ہوتا یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے peace out اللہ حافظ